بڑا عاشق رسول ہے کوئی؟ یہ مفتی منیبر رحمان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے انیس قائم خانی کی ہمارے پریسیڈنٹ کے اوپر اور شیر و شائری کی ہے یہ عزیز آباد میں رہتے ہیں ٹی گراؤنڈ کے ساتھ مدرسہ ان کا اتنے بڑے ترم خان ہیں یہ یہ ان کے بچے بچوں کو تکلیف ہوئی ہے بجائے اس کے کہ وہ ان کی حرکتوں پر میرے شہید ہونے والے کارکن پر معذرت کرتے اس کے لئے فاتحہ کرتے وہ انیس قائم خانی کے اوپر ٹویٹ کر کے جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنی کومنٹری پاس کر رہے ہیں عزیز آباد میں رہتے ہیں یہ پچاس سالوں سے الطاق حسین روزانہ بندے مارتا تھا تمہیں ترم بڑے ترم خان ہو تو دو ٹویٹ کرتے ہیں الطاق حسین کے لئے کوئی بیان دیتے و عزیز آباد میں رہتے ہوئے کیسے وہ مولوین تو تم تو جو ہے وہ تمہارا کام ہے اللہ کے لئے حق کے لئے حق کے لئے مر جانا مر جانا مر جاتے ہیں الطاق حسین کیا تو اتنا ظلم کرتا تھا وہ تم اس کے خلاف تھے عزیز آباد میں تمہارا مدرسہ ہے تو الطاق حسین نے چالیس سالوں سے بندے مارے ہیں اور ہم جب وہاں تھے تو کر لیتے ایک بیان دے دیتے تھے نہ ہمارے خلاف بہت حق اور سج بولنے والے مولوین ہیں گا تو آج مزے لگے ہوئے ہیں کہ ذرا سکھ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی کو بھی مارتے ہیں کسی کو بھی یرغمال بناتے ہیں پولس والوں کو مارتے ہیں تو فورین ان بچوں کو سمجھانے کے لئے باجوا صاحب جو ہے وہ بزنس کلاس کا ٹکٹ دے کر اسی مفتی مبنی مرمی بر رحمان کو بلوا کر اپنی تصویر کچھواتے ہیں باجوا صاحب سوشل میڈیا پر جاری کرتے ہیں دماغ خراب تو ہونا ہے دماغ خراب تو ہونا ہے اوقات ہی نہیں تھی لیاری ایکسپریس وے بن رہا تھا میں میر تھا پلوٹ مانگتے تھے یہ لیاری ایکسپریس وے میں کہ لیاری ایکسپریس وے کے جو متاثرین کے پلوٹ اس میں ہمیں بھی پلوٹ دے دیں یہ اوقات ہے یہ اوقات ہے آج اببو بنے میں آج اببو بنے میں کیونکہ باجوا صاحب بلا کر جب یہ بچے کوئی شرارت کرتے ہیں باجوا صاحب ان کے اببو کو بلا کر تصویر کھچواتے ہیں بڑے ہو گئے آج وہ انیس قائم خانی پر ٹوٹ کر رہے ہیں انسان کے بچے بنو انسان کے بچے بنو اوقات میں رہو سارے کے سارے ہماری خاموشی کو کمزوری مستمجھو